ہیلو گائیز آج ہمیں ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک بہت ہی الگ مووی کو جس کا نام ہے ایپ تو مووی کی شروعات ہوتی ہے نیدرلینڈ کے ایک گاؤں سے جہاں وار اپنی وائف کے ساتھ ایک فارم میں رہتا ہے وار کو پکشیوں کو دیکھنا بہت پسند ہے ایک دن وار کو آواز سنائی دیتی ہے اور وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو وہاں اسے ایک الگ جیب ملتا ہے جو انسان کے بچے جیسا دیکھ رہا ہوتا ہے پر کافی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھوں پر پنک ہوتے ہیں وار اوپر اس کی ماں کو ڈھونٹا ہے پر اسے وہاں کچھ نہیں ملتا تو پھر وار اسے اپنے گھر لے آتا ہے اور اپنی وائف کو دکھاتا ہے جسے دیکھ کر وہ شوق ہو جاتی ہے وار کو لگتا ہے کہ شاید یہ برٹ کی کوئی ریئر اسپیشیز ہے اس کے بعد وہ اسے ایک باسکٹ میں رکھ دیتے ہیں اور کچھ دن بعد انہیں اس سے لگا ہونے لگتا ہے اور ان دونوں کا کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے اسی لیے یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے ایک رات وہ اسے سوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے نام پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں وگاچا اگلے دن وہ باربیڈول خریدتے ہیں اور اس کے کپڑے وگاچا کو پہنا دیتے ہیں اور وار ایک اسٹرولر بناتا ہے تاکہ وہ اسے نورمل بچوں کی طرح باہر لے جا سکیں اور ایک موزہ کٹ کے اس سے اس کے پنکھوں کو ڈھک دیتے ہیں وہ دونوں اپنی ننہی ڈوٹر کو لے کر باہر جاتے ہیں پر وگاچا ایک برٹ کی طرح چیچی کرتی ہے پھر جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی چھوٹی ہے پر وہ دونوں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے اڈوپٹ کیا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب وقت کے ساتھ ساتھ وگاچا بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے پر وہ ابھی بھی برٹ کی طرح چیچی کرتی ہے اور وہ اڑنے کی کوشش کرتی ہے اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے وہ ایک برٹ کی طرح بیہیف کرنے لگتی ہے وار کی وائف اسے دیکھ کر کافی پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی بچی کو ایک انسان کی طرح دیکھنا چاہتی ہیں نہ کیچڑیا کی طرح پھر اس کی ماں اسے بولنا سکھاتی ہے اور اسے اپنے پیروں سے خانہ سکھاتی ہے وگاچا کے لیے الگ جگہ بنا رکھی تھی پر رات کو سوتے وقت وہ ان دونوں کے بیچ آ کر سو جاتی تھی ایک دن اچانک وگاچا نینی کہتی ہے اس کی ماں کو لگتا ہے کہ اس نے ماما کہا ہے وہ اسے الفابیٹ سکھانے کی کوشش کرتی ہے پر وگاچا نہیں سیکھتی ایک دن اس کی ماں دیکھتی ہے کہ وہ زمین سی کیڑے خواہ رہی ہے وہ سوچتی ہے کہ برٹ کے لیے یہ نورمل ہے پھر اس کی ماں اس کے لیے پلیٹ میں کیڑے لے کر آتی ہے اور اسے سکھاتی ہے کہ اپنے پیروں سے خود خاؤ کیونکہ ہاتھوں پر تو پنکھ تھے نا اس کے پر وگاچا ایسا کچھ نہیں کرتی اور اس کی ماں اس پر گصہ ہو جاتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ یہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر مینر سیکھے گی اگلے دن وہ وگاچا کو ریسٹورینٹ میں لے جاتی ہے پر وہاں وہ برٹ کو دیکھتی ہے جو اپنے پنکھوں کو فڑ پڑا رہے ہیں وگاچا بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کی ماں لوگوں کے ڈر سے اس سے وہ شروع میں لے جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہاں اپنے پنکھ فڑ پڑاؤ اور وہ باہر آ جاتی ہے کافی دیر بعد جب وگاچا باہر نہیں آتی تو وہ اندر جا کر دیکھتی ہے پر وگاچا ونڈو سے باہر اڑ جاتی ہے پھر وہ گھر آ کر وار کو بتاتی ہے اور وہ دونوں اسے ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں اور اوپر آسمان میں وگاچا ہمیں پکشوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دکھتی ہے اور یہ اس کی لائف کا بیس ٹائم ہے پر اچانک تیز ہوا کی وجہ سے اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ کسی کے بیٹ پر آ کر گر جاتی ہے اور یہ روم لوجا نام کی لڑکی کا ہوتا ہے وہ اس کے پنکھوں کو دیکھ کر کافی فیسنیٹ ہو جاتی ہے اور وہ دونوں دوست بن جاتی ہیں اور ادھر وگاچا کے پیرنٹس اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن لوجا وگاچا کو ایک برڈ سمجھتی ہے اسی لیے وہ اسے ایک پیڑ کے پاس لے آتی ہے وگاچا ایزیلی اڑ کر پیڑ پر چڑ جاتی ہے اور لوجا بھی ایک نیچلی ڈال پر سو جاتی ہے اور ادھر وگاچا کے پیرنٹس کو بھی کوئی ہوتل میں کمرہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی اسی پیڑ کے نیچے آ کر لیٹ جاتے ہیں اب یہ چاروں ایک ہی جگہ پر سو رہے ہیں صبح اٹھنے پر وہ لوجا کو دیکھتے ہیں جو بتاتی ہے کہ اس کی برڈ فرین اوپر پیڑ پر سو رہی ہے اتنے میں وہ اوپر چڑ کر دیکھتا ہے تو وگاچا وہاں سے جا چکی تھی پھر جب یہ دونوں اسے دیکھنے جاتے ہیں تو لوجا بھی ان کے ساتھ آ جاتی ہے اور ادھر وگاچا برڈز کے ایک جھن کے ساتھ اڑ رہی ہوتی ہے پر وہ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں اس کے بڑے سائز کی وجہ سے پھر وگاچا ایک چرچ کی چھت پر بیٹ جاتی ہے لوگ اسے وہاں دیکھ کر فائر فائٹر کو بلا لیتے ہیں پر جیسے ہی وہ اس تک پہنچتے ہیں تو وگاچا وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے نیچے سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس لڑکی کو کوئی ایگل اٹھا کر لے گیا نیوز دیکھ کر اس کے پیرنٹس اس فائر فائٹر کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کی ہیلپ سے وگاچا کو ڈھونڈنے کو کہتے ہیں وہ مان جاتا ہے اور یہ لوگ پھر سے وگاچا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں وگاچا ایک گھر کے پاس پہنچتی ہے اور وہاں سے کچھ برڈز کو بیٹے ہوئے دیکھتی ہے وہ ان کے پاس جانے کے لیے اڑتی ہے پر تب ہی گن شوٹ کی آواز آتی ہے آواز سن کر یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور جب کوئے میں نیچے دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ نیچے وگاچا ہے اور جب وہ نیچے جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں اس کا ایک کپڑا تھا اس کے بعد یہ لوگ ایک قریبی ہوتل میں پہنچ جاتے ہیں وہاں لوگا کو پیڑ پر ایک لڑکا دیکھتا ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور یہ دونوں دوست بن جاتے ہیں رات کو جب لڑکا سو رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے ویٹ کے نیچے سے آواز سنائی دیتی ہے وہ دیکھتا ہے تو وہاں وگاچا ہوتی ہے وہ لوگا کو بلاتا ہے اور یہ تینوں ایک ساتھ سو جاتے ہیں صبح ہوتے ہی یہ دونوں وگاچا کے پیرنٹس کو بلانے جاتے ہیں پر ان کے آنے سے پہلے وگاچا پھر سے اڑ جاتی ہے یہ لوگ اسے پھر سے ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں پر لوجا کو اب نیا فرینڈ مل گیا ہے تو وہ اب یہی رک جاتی ہے پھر یہ تینوں وگاچا کے لیے نکل جاتے ہیں اور کافی ڈھونڈنے کے بعد فائرمنٹ تھک جاتا ہے اور بیٹ جاتا ہے اور وگاچا کے پیرنٹس آگے نکل جاتے ہیں پھر رات کو فائر فائٹر کو وگاچا پیر میں فسی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ اسے بچاتا ہے اور اس کے پنک پر پٹی بھی بان دیتا ہے پھر وگاچا اڑنے کی کوشش کرتی ہے اور سکسسفولی اڑ جاتی ہے صبح فائر فائٹر اس کے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ وگاچا بلکل ٹھیک ہے اور وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے اور پھر وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک بیچ پر پہنچتے ہیں اور وہاں وگاچا کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور فائنلی انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ وگاچا اب بڑی ہو چکے ہیں اور وہ واپس جانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں پر بس میں چڑھنے سے پہلے انہیں وگاچا کی آواز سنائی دیتی ہے وہ اور فوران بیچ کی طرف بھاگ کر جاتا ہے اور وہاں سے ڈوپتی ہوئی وگاچا کو بچا لیتا ہے اور پھر وہ اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اور اس کے گھر آنے کی خوشی میں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اگلی صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وگاچا پھر سے باہر اڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پھر ان دونوں کو کافی برا فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی آزادی کو روک رہے ہیں اور فائنلی وہ دونوں ایک آخری قسط دے کر اسے اڑا دیتے ہیں وگاچا اب آزاد ہو چکی ہے اور یہ مووی بھی اب ختم ہو چکی ہے اور اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کرو اسے اور سبسکرائب کرو ہمارے چینل کو بیل آئیکن دبا کے نوٹیفکیشن پول پہ بھی کلک کرو تاکہ اوٹ بھی اچھ اچھی ویڈیو ملے تم کو